بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزوان ساجر گندل آج تیس دسمبر ہے سال دو ہزار بیس چیف جسٹس نے زرداری گینگ کے پرخچے اڑا دیئے ہیں عجب کرپشن کی غضب کہانیوں کے آئے سپریم کوڑا باکستان کی کراچی رجسٹری میں امبار لگا دیئے گئے ہیں اس دلچسپات کا عوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایم کی ایم کی جو کپتان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاریبانی نظام کی یہ خرابی ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے پڑتی ہے یہ آپ بدقسمتی کہیں کہ عمران خان ایک ویجن کے ساتھ آیا اور اس کا جو مقصد تھا جس منشور پر وہ عمل درامت کروانا چاہتا تھا اس کے لیے سادہ اکثریت کی بجائے دو تیائی اکثریت کی ضرورت تھی لیکن عوام سے اتنا منڈیٹ نہیں ملا پھر بھی عوام نے نون لیگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیئے اور پارٹیز کو بھی ووٹ دیئے اس وجہ سے جہاں پر اور بہت بڑے پرابلمز ہیں عمران خان کے لیے ایک بڑا پرابلم اتحادیوں سے ڈیل کرنا ہے چونکہ یہ چودرے برادرانو ایمکی ایم ہو فنکشنل لیگ ہو یا کوئی اور پارٹی ہو وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ فرام کیا جائے ان کو رشوت ملے پیسے ملے کیک بیکس کمیشن تاکہ وہ روٹین کے مطابق جو ہے وہ کھا پی سکے اس لیے جب بھی عمران خان کی حکومت پر مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت وہ اتحادی ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چودری برادران نے کئی مرتبہ اس طرح کرنے کی کوشش کی اور ہم نے بارہ اس کا مشاہدہ کیا اور اب ایمکی ایم حالاکہ اس کا ایک مفرور اشتہاری مجرم جو ہے وہ قائد ہے الطاف حسین غدار وطن جس نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا اور یہاں پر لاشوں کے امبار لگائے لیکن اس کے باوجود جو ایمکی ایم پاکستان بنی اور اس کو کوشش کی گئی کہ یہ قومی دارے میں یہ لوگ شامل ہوں اور ان کے پچھلے جرائم ماف کیا جائیں تاکہ یہ سیاست کے اندر زندہ رہیں لیکن اس کے باوجود آج وہ پھر اس ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہانہ ان کا ہے کہ مردم شماری صحیح نہیں ہوئی اس پر پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے لیکن اصل ان کا نشانہ یہ ہے کہ کچھ ان کے مفرور اشتہاری ایسے مجرمان ہیں جو باقیدہ دہشتگردی کی کاروائیوں کے اندر انوال تھے ان کی وہ رہائی چاہتے ہیں ان کو میسنگ پرسنز کہہ کر ان کے حوالے سے ریلیف لینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے زیادہ سے زیادہ وہ حصہ اس حکومت سے وصول کرنا چاہتے ہیں ان کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کبھی وہ نراض ہو جایا کرتے تھے اور امن عامہ کا مسئلہ کراچی میں پیدا کرتے تھے اور پھر پرانی تنخواہ پر کام کرنا شروع کر دیتے تھے اب آصف زرداری ایک بات اکثر کرتا ہے کہ میں مکن میں بال کی طرح میں نے پرویز مشرف کو نکالا تھا اس حکومت کے لیے بھی کچھ اور بندو بس کرنا پڑے گا یاد رکھیں اس کا بندو بس جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے وہ یہی ہے اور بلاول بھی کہتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عبران خان کے ساتھ ایک دن بھی کھڑی نہ ہو تو پھر یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے وہ پیچھے ہٹ جائے تو ہم ایم کی ایم اور اس طرح کی جماعتوں کو ساتھ ملا کر تحریک کے عدم اعتماد لا سکتے ہیں اور اس حکومت کا تختہ مختلف صوبوں کے اندر خاص اور بربلوچستان میں اور پنجاب میں الٹ سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کی طرف وہ باقی پارٹیز کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب مردم شماری کا بہان ہے دوسرے طرف پیپلز پارٹیز سندھ کے جزائر اور باقی خزانے جو ہیں ان پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور اس کا جواد بنا کر سندھ کے حقوق کے نام پر اور مردم شماری کے عنوان سے آج پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جا کر ملاقات کی ہے انہوں نے ایم کی ایم سے اور اسی طرح فنکشنل لیگ سے بھی ملاقات ہوگی اور وہ یہ پریشر بیلڈ کرنا چاہتی ہے ایم کی ایم بھی کپتان کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے لیکن کپتان یقینا نہ پہلے بلیک میل ہوئے نہ اب بلیک میل ہوگا اور یہ پرانی تنخواہ پر کام کرنے پر انشاءاللہ مجبور ہوں گے اور یہ اس کا بہت بڑا پرابلم ہے اب اب دیکھئے یہ سندھ کے جزائر کی بات کرتے ہیں وفاق وہاں پر انویسٹمنٹ لا رہا ہے پوری دنیا سے لیکن پورے سندھ کا جو حال کیا انہوں نے اس پر میں سمجھتا ہوں اس ملک کی صرف عدلیہ نہیں انتظامیہ مکننہ اور تمام ریاستی اداروں کو سوچ بچار کرنی ہوگی کہ سندھ کے اندر اگر اس طرح چوروں ڈاکموں کے ہتھے پورا آپ صوبہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ بھٹو زندہ ہوتا ہے تو یہ پورے سندھ کو کس طرح نچوڑ رہے ہیں اور یہ اس طرف سے ریاستی داروں کو آنکھیں بند نہیں کرنی سندھ ان سے چھیننے کا کوئی نہ کوئی منصوبہ بنانا چاہیے عوام کو بیدار کرنا چاہیے اب سبریم گوڑا پاکستان کراچی ریجسٹری کے اندر کال سے چیف جزرہ پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ عام کیسز کی سماعت کر رہا ہے اور وہ کیسز جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں اس سے جو قبضے وغیرہ جو ہے وہ کیے گئے ہیں میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیر کرنے لگاؤں اب اس پر سرکاری ارادی پر قبضے کیے گئے ہیں پارکس پر قبضے کیے گئے ہیں کھیلوں کے میدانوں پر پانی لوگوں کو مل نہیں رہا بنیادی حکوم کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے ریشوت سفارش پورے سندھ کے اندر آپ نے دیکھا جس طرح لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہونے کی وجہ سے ان کی اموات ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی یہ سندھ حکومت ایسے عمران خان کی سیاست اور اس پر تنقید کر رہی ہے جیسے سندھ کے صوبے کے اندر یہ بڑا انقلاب لے کر آئے ہیں بڑی ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں کل معاملات تھے صرف کراچی کی آتک کہ کراچی کے اندر ناجائز تجاوزات ہیں قبضے ہوئے غیر قانونی زمینیں جو ہیں ان پر امارتیں تعمیر ہوئیں ایک منزلہ کی اگر اجازت تھی تو دس دس منزلہ تعمیرات ہوئیں اس کے حوالے سے سپریم کورٹا پاکستان کے چیف جسل کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے واضح کیا تھا کہ یہ قبضے ختم کریں آج جو کمیشنر کراچی ہیں انہوں نے اس حوالے سے رپورٹ عدالت کو جمع کروائی لیکن عدالت نے کہا کہ کل جو گھار ہم نے کہا تھا مصمار کریں بس مصمار کریں اور جہاں پارکس بننے ہیں روڈز جہاں کھلے ہونے ہیں وہاں پر پلانٹیشن کریں اور آپ حیران ہوں گے کہ کمیشنر کراچی نے بتایا بلکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو سینئر ریونیو افیسر ہیں انہوں نے بتایا کہ کراچی کے اندر ملیر میں ان حالیہ دنوں کے اندر ایک ہزار اکڑ زمین جو ہے وہ واقضار کروائی گئی ہے قبضہ مافیا سے اب قبضہ مافیا کون ہے یہی زرداری یہی سارا گینگ جس نے آگے فرنٹ مینڈز کے ذریعے کہتے ہیں فلان علاقے پر کر لو وہاں کے محکمہ مال سے ملی بغت ہوتی اور پورا طریقہ کار کے ساتھ بلڈنگز تعمیر ہو جاتی ہیں سوسائیٹیز شروع ہو جاتی ہیں اینو سوی دے دیے جاتی ہیں اور بعض اوقات اینو سوی نہیں ہوتا اور علاقے کی علاقے قبضے ہو جاتے ہیں اب آج تھٹھا کے اندر وہ غیر قرونی قبضوں کے حوالے سے اور جال سازی کے معاملات پر جو سمات تھی وہی لیکن پھر پورے سندھ کے حوالے سے آئے سپریم کورٹ آپ اکستان نے ایک عام حکم دیا تھوڑا میں آپ کو وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کی سمات کا عوال سپریم کورٹ نے محکمہ پیشی جنگلات اور دیگر محکموں کی زمینیں واقضار کرانے کا حکم دیتے ہوئے تمام سرکاری زمینیں تمام سرکاری زمینیں انہوں نے اراضی پر قبضوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ایک تو تیس دسمبر کو سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں زمینوں کے ریکارڈ میں جال سازی سے متعلق کیس کی سمات ہوئی ہے عدارت نے صوبے کے تمام ڈپٹی کمیشنر کو زمینوں پر قبضوں کے خلاف فوری کاروائی کی ہدایت کر دی ہے عدارت نے ایک ماہ میں رپورٹ پر پیش کرنے کی ہدایت دی ہے سوبریم کورٹ نے اس تفسار کیا کہ بتایا جائے کتنے رفائی پلارٹس پارکس اور سرکاری اراضی واقضار کرائے گی چیف جسٹر نے رمارس کی ہے کہ سپر ہائی ویڈ جائیں آپ کو قبضہ نظر آ جائے گا کتنی زمینوں پر قبضہ ہے متوازی فائلیں بیچ دی گئی ہیں اور روز جال سازیوں کے نئے نئے کیسز آتی ہیں تو سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نے عدالت کو بتایا کہ ملیری میں حالی میں ایک ہزار ایک کڑ اراضی واقضار کروائی گئی ہے یہ انہوں نے فرمایا چیف جسٹر نے کہ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کتنی عرصے سے آپ سینئر میمبر ہیں آپ کچھ کر کے دکھائیں ایک نئی درجوں درجنوں پندرہ پندرہ مندلہ غیر قانونی دیوارے تعبیر ہوئی ہیں امارتیں تعبیر ہو گئی غیر قانونی تعمیرات سے پورے کا پورا شہر جو ہے وہ عباد ہو رہے ہیں یہ تو بات تھی کراچی کی اور اس حوالے سے بتایا گیا جو ریونیو آفیسر سے انہوں نے بتایا کہ کمپیوٹرائزیشن کے دوران دو لاکھ پنسالیس ہزار ریکارڈ یعنی زمینوں کے پلاٹس وغیرہ جگہوں کے ریکارڈ جالی نکلیں اور آپ ٹریکنگ کورڈ کے ذریعے انیس سو پچاسی سے لے کر اب تک کا پورا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو گیا کراچی کا لہذا تمام چیزوں کی تفصیلات مل سکتی ہے لیکن سپریم کورڈ نے کہا کہ یہ جو روڈز ہیں پارس ہیں کھیلوں کے گراؤنڈز ہیں جہاں جہاں قبضے ہیں وہ ایک مہینے کے اندر آپ نے ختم کرنے ہیں جس سے سجاد علی نے نماث لیے کہ تھٹھا میں تو بہت بڑی گڑ بڑ ہے اب تھٹھا کے حوالے سے بات کی گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ پتا چلا کہ ہار زلے کے اندر اس سیاسی مافیا کے آگے فرانٹ مینز ہیں وہ جگہوں پر قبضہ کیا ہوئے تھٹھا کا ریکارڈ لیٹ جو ہے اس کے اندراج کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو یہ بہت بڑے انکشافات ہوئے لارکانہ ہیدر آباد ہار جگہ پر یہ پولیٹیکل ایلیٹ مقامی محکمہ مال کے ساتھ ساز باز کر کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے اور جو پارکس کا ریلیٹڈ محکمہ جات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ کر محکمہ ذرا تا پاشی سب ملی بغت کر کے چونکہ حکومت ہے ان کی پوچھنا ان کو کسی نہیں وہاں پر نہ حمد میر بات کرے گا نہ سلیم صافی بات کرے گا چونکہ کرپشن کے امبار لگے ہوئے ہیں تو ڈیٹیل آئی جس نے چونکا دیا ہے پوری سپریم کورٹ کو علاقہ اداروں کو تو پہلے ہی علم ہوتا ہے کہ یہ ذرداری کا گینگ پورے سندھ کے اندر پھیلا ہو ہے ہر جگہ فرانٹ مینز ہیں کیک بیکس کمیشن زمینوں پر قبضے پھر ان زمینوں کو بیچ دینا اللیگل پورا جو طریقہ کارین کا وہ آپ سمجھیں کہ اس حوالے سے لیٹیسٹ ڈیویلیمنٹس آئی ہیں اب جو سپریم کورٹا پاکستان نے حکم دیا ہے اس کے مطابق تمام ادلاع کے ڈیپٹی کمیشنرز کو ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے ایک مہینے کے اندر جہاں پر قبضے ہیں وہ رپورٹ لے کر آئیں اور قبضے ختم کر کے ہمیں رپورٹ کریں اب اس پر عمل درامت ہوتا ہے تو انہیں عدالت ہوتی ہے تمام ڈیپٹی کمیشنرز جو ہے وہ اپنی رپورٹ اب صوبائی حکومت سندھ کے ذریعے پیش کریں گے اور یہ ایک سسٹم ہے بارال ہمارا اور اس سسٹم کے اندر سارے ادارے اپاج اور مفلوج ہیں اور ایک دوسرے کے موتاج ہیں مکرنہ ہو انتظامیہ ہو یا جو ہے وہ دیگر عدلیہ ہو اب سب کو دیکھنا ہے کہ ان کا رول کیا ہے اور وہ یہ بے بس کیوں ہیں تمام سپیک ویلڈر کو اس چیز پر اصل میں گرینڈ نیشنل ڈیالاگ کی ضرورت ہے نہ کہ یہ کہ ہمارے اوپر کیس بن گئے نیشنل ڈیالاگ ہو بارال دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے آئی ڈیٹیل کے ساتھ پانی کا معاملہ بھی جو ہے وہ کراچی کا ڈسکس ہوا ہے بارال اللہ کرے کہ کچھ عمل درامت بھی ہو اپنے میزمان ساجد گونزر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ